شنکرہ چارے سوامی سورپانند سرسوطی اپنے دیئے بیان پر قائم ہے سائن کو بھگوان ماننے سے انکار کر چکے سورپانند اپنے رخ پر اڑے ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سورپانند نے سائن کی پوجا کیے جانے پر سوال اٹھایا تھا وہیں جب امہ بھارتی نے سائن کا سمرخن کیا تو سورپانند نے امہ کو رام بھک ماننے سے انکار کر دیا سائن بیواد پر نیوشنڈی فور سے ایکسکلوسی باتچیت میں کیا کچھ کہا ہے شنکرہ چارے سوامی سورپانند سرسوطی نے لیکھی سائن کی مندروں میں پوجا ہو یا نہ اس کو لے کر بھینچ چڑی ہوئی ہے اور آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس کا ویروت کیوں ہے ان سب پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں دوارکہ اور بدری پیٹ کے شنکرہ چار جگت گرو سورپانند سرسوطی مہاراج جی ہم انہی سے باتچیت کرتے ہیں مہاراج جی آپ کی طرف سے سائن پوجا کا ویروت کیوں تو ایسا ہے ہمارے شاستروں میں تین کانڈ بتلائے گئے ہیں دھرم کرم کانڈ اپاسنا کانڈ اور دیان کانڈ تو اپاسنا کانڈ میں اپاس کے سوروک کا جنتہارن کیا گیا ہے اپاس کو اصد اچیتن اور ایوگ نہیں ہونا چاہیے یدی ایسے کی اپاسنا کی جاتی ہیں تو یا تو اس کا کوئی پھر نہیں ملتا یا بھی پریت پھر ہوتا ہے تو جہاں تک سیرڈی کے سائن کی بات ہے یہ جن مکرم دونوں سے مسلمان تھا اور اب اس کی مرتی ہو چکی اس لئے وہ اصد تھا اگر ہم مورتی گلیں تو مورتی جو ہے اس میں ہم بھگوان کی پوجہ کرتے ہیں چیتن کی پوجہ کرتے ہیں ہم پوجہ تب کرتے ہیں جب مندر میں اس مورتی میں پراند پرسٹھا کر کے اس کو چیتن بڑھ لیتے ہیں یوں کرتا ہے کہ جہاں تک بات ہے اس کا جو جیون شہر تر ہم لوگ پڑھتے ہیں انہی کے دورا جو پرکاست ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جن مکرم دونوں سے مسلمان تھا وہ مانسہ آری تھا وہ پلاو میں من سے ڈال کے کھاتا تھا اکادشی کو برامو کے موں میں جوزستی مان سے ڈال دیتا تھا ہمیشہ گالی دیتا رہتا تھا کروز میں مگر رہتا تھا اور سلم پیتا تھا ایسے بکتی کہ ہم پوجا کیسے کریں آیوکتہ وہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی سائیں بھکت ہیں اور وہ سائیں میں اپنی آستھا مانتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے اگر کچھ لوگوں کو کسی بکتی وشیش میں آستھا ہے تو اس میں اگر وہ ان کی پوجا کرتے ہیں تو اس میں برائی کہاں پر ہے ہمارا یہ کہنا ہے سنبند میں کہ آپ کی اگر سائیں میں آستھا ہے تو آپ ان کی بکتی کا طرف سے پوجا کر رہے ہیں لیکن یہ تھوپتے کیوں ہیں آپ ہمارے مندروں میں ان کی بورتی علاقے کیوں رکھتے ہیں پوٹو کیوں رکھتے ہیں اور جو اٹھی بات کا پرشار کیوں کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے منتر کیوں بگاڑتے ہیں آپ دیکھئے کہتری منتر میں دھیو یونا پرچودیات سید دھیو سائیں پرچودیات کر دیئے اور ہمارے دیوی دیوتاو کے جو مورتیاں ہیں ان کو تو آپ چھوٹا بناتے ہیں اور ان کی بڑی بنا دیتے ہیں ابھی ہمارے سامنے ایک چطر ہے جس میں بھگوان سرکرن نے ارجون کو برات روپ دکھایا تھا وہ برات روپ بھگوان کا سرکرن کا تھا اس کی جگہ انہوں نے کشن کو ہٹا کے سائیں کو رکھ دیا جو دھرم کی بات ہے اس کو کہنے کے لیے شنکرہ چاری بنائے گئے ہم نے اپنا کام پورا کر دیا اب جو اس کے بعد کا کام ہے وہ جنتہ کرے گی تو کیا شنکرہ چاری کی طرف سے کوئی مہم چلائی جائے گی آگے ہمارے کوئی مہم نہیں ہے آئے میں مہم جنتہ چلائے گی یا نہ چلائے ہم کو کوئی اسے لین دے نہیں ہم سے جب کوئی پوچھے گا ہم یہ کہیں گے کہ یہ سات بردھ ہے اور ایک بات آپ کو ہم آتا آنا چاہیں گے کہ جو بھی دھرم ہیں کتنے بھی دھرم ہیں بھارت میں بہار وہ سب کے سب پر لوگ کو ماننے والے ہیں اور بیسے سوائے مسلم تھے ان کے دھرم کے انسار قبر میں قیامت کے دن تک وہ پڑے رہیں گے اور ہم ایک قرب بھگوان کی یہاں پہنچنا ہے وہ قیامت سے کب اٹھے گا وہ ہماری ساعتہ کرے گا ماندی سائیں بھکت جو ہیں بہت سارے سائیں بھکت ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی دیڑ سے آپ کا ویروت کیوں پوجہ بہت دنوں سے چل لیتے ہیں آخر اب ویروت کیوں کرنا شروع ایسا ہے کہ ہم اس کا ویروت بہت دنوں سے کر رہے ہیں آج سے نہیں کر رہے ہیں ہم جب سے سنکرہ چاہیے ہیں تب ہی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب دلت ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ لوگوں کی مہربانی اگ ہی ہے ایک سوال یہ ہے کہ گنگا اسنان کے لیے ہردوار کے ہرگی پوڑی پہ کئی سائیں بھکت گئے تھے اور وہ ایک مورتی بھی لکی گئے تھے سائیں کی لیکن وہاں پہ نہیں کرنی دیا گیا اور آروپ لگایا گیا کہ آپ کے کہنے پہ آپ کے دواب میں پرشاشن نے ان کو نہیں کرنے دیا گیا کیا کہنا چاہیں گے ناروموٹ ایسا ہے کہ ہم نے گنگا اسنان سے کسی کو منع نہیں کیا ہمارا یہ کہنا تھا جس کو آپ لوگوں نے غلط ڈھنگ سے پیش کیا ہم نے یہ پوچھا تھا لوگوں سے یہ بتاؤ کہ جو لوگ سائیں کو نہیں مانتے سیڑی نہیں جاتے رام نام سے ان کا ادھار ہوگا کی نہیں گنگا ان کا ادھار کرے کی نہیں لیکن ان کا ہماری بنا کام نہیں چلے تب ہی وہ ہماری گنگا میں آ رہے ہیں تب ہی وہ ہماری تیرس میں آ رہے ہیں تب ہی اپنے مند کے ساتھ ہماری بھگوان کا نام جوڑ رہے ہیں ہری دوار میں انگریجی جمانے سے ہی یہ مریادہ بنی ہے کہ وہاں مانس کا بکرے نہیں ہو سکتا وہاں پر رات کو مسلمان نہیں رہ سکتا وہ ہندو تیر تھے پھار کی بیڑی مہم سرمان نہیں جاتا یہ سائن کی مورتی کو لے کے جا رہے تھے تو وہاں کے پرانی مریادہ کی انتار کلیکٹر نے ان کو روکا ہمارے کے نتے میں ہی روکا مہنس جی یہ دیکھئے کہ آپ کی سائن پوجہ کو لے کر بیرود ہے کی بکتی کا طور پر سائن کا بھی بیرود ہے آپ کو ہمارا بکتی کا طور پر بہت تو ہے ہی نہیں ہم اس کو کم برود کریں جو بکتی مر گیا اس کے برود کرتے کوئی سوال نہیں جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں تبردستی ہماری مندروں میں مورتیاں استعبت کر رہے ہیں بلٹے بلٹے پرچار کر رہے ہیں ان کا بھی ہمارا برود نہیں ہے ان کا بھی کلیاں چاہتے ہیں وہ بھرمیت ہیں ان کے بھرم کو ہم دور کر رہے ہیں ستر ہے امہ بھارتی انہوں نے بھی آپ کے لیے بیرود میں کئی بیان دیئے لیکن آپ لالوچوب ہو گئی ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جیسے ماتا پتا کے پرتے ہماری آستہ ہے وہ ہمارا بیکتکت معاملہ ہے اس کے لیے دوسروں کو بات نہیں کیا جا سکتا تو اسی پر ہم لوگوں نہیں پوچھا ماتماؤں نے پوچھا کہ یہ آپ بتائیے آپ اپنے ماتا پتا پر آستہ رکھیں لیکن دوسرے کے ماتا پتا پر دوسرا آستہ رکھے گا تو اس کے ہاں آپ اپنے ماتا پتا کی مورتی کیوں لے گئے اس میں آپ اپنے ماتا پتا کیا کرتے ہیں تو یہ پرشن ہے تو اس کا اوٹر دینے کے سلامان ہوگی